موسیٰ علیہ السلام معاملات کو درست کیا چالیس سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے کیونکہ یہ بات ان کے لئے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے سورة المائدہ آیت اکیس میں یہ ذکر موجود ہے یا قوم دخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے مقصد یہی تھا کہ ایلیہ شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگ جو لوگوں سے در کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے چالیس سال تک واز و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عظم کر چکے تھے اس لئے شہر میں داخل ہو گئے پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچھرے کی پوجہ کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچھرے کی عبادت کی ہو جب یہ لوگ یوشہ بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا بنی اسرائیل نے چھے ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا وہ زبردست جنگ جو قوم تھی بنی اسرائیل سے ان کا آخری مارکہ جمعے کے دن ہوا یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا لڑائی بھی ممنوع تھی اثر کے وقت مارکہ ہوا بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا اس طرح صورتحال نازک ہو گئی بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی اس موقع پر یوشا بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں پھر آپ نے یہ دعا کی اللہم محبس ہا علینا اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشہ بن نون کے جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالی کا ایک عظیم موجزہ تھا سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے یوشہ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکو کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو ہتتن اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما اللہ تعالی سورة البقرہ آیت اٹھاون میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حِطَّةٌ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ آتا کریں گے القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے خود بھی زرخیز علاقہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباؤ اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا اسی وجہ سے وہ یوشا علیہ السلام کے ساتھ مزاد کرنے لگے اور ہتت ان کی بجائے ہنتتن فی شعارتن کہنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے اس بارے میں اللہ تعالی سورة البقرہ آیت 69 میں فرماتے ہیں فبدل الَّذِينَ غَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکامِ الٰہی کے ساتھ استہزاء و مزاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکامِ الٰہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے اطاب ضرور نازل ہوتا ہے چنانچہ ان پر بھی عذابِ الٰہی کا کوڑا برسا اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت انسٹھ میں فرماتے ہیں ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا ان لوگوں نے اپنی ہڈ تھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی اس طرح آیاتِ الٰہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلامِ الٰہی میں تبدیلیاں کرنے لگے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اطاعون رجز او عذاب ارسل على بنی اسرائیل او على من كان قبلكم تاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں بیس ہزار افراد لقمیں اجل بن گئے یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے کس قدر عجیب لوگ تھے اللہ کی آیات کو مزاق کا نشانہ بنایا کلامِ الہی میں تحریف کی اس کے نتیجے میں تاعون نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلج جائیں انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے ان کا دین بادشاہت سے جدہ تھا دین الہیدہ ہو گیا اور حکومت الہیدہ ہو گئی حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودہ کی اولاد میں تھا اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوہ کی اولاد میں تھی انبیاء کرام رشت و ہدایت کا کام کرتے رہے ان سے مشابرت بھی رہی لیکن دنیاوی معاملات کی باگڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشا علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی یوشا علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے یوشا علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ستائیس سال بعد ہوئی آپ نے ایک سو ستائیس برس کی عمر پائی اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا پھل پھول رہا تھا زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا وہاں نئے سرے سے بطوں کی پوجہ شروع ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباستوں پر اتر آئے تھے ان حالات میں بالبک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بط ایجاد کیا اس کا نام بال رکھا اسی کے نام پر شہر کا نام بالبک ہے اللہ تعالی نے ان کی طرف معزز پیغمبر علیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آپ کا سلسلہ نصب یوں ہے علیاس بن یاسین بن فنحاس بن عیزار بن حارون علیہ السلام اللہ تعالی سورة الصافات آیات ایک سو تیس تا ایک سو بتیس میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَنِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم ورب آبائكم الأولین فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْظَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم بعل نامی بدھ کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے